دیکھو آل لیڈی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اور ندی نالوں میں بھی پانی کم ہے تو جو کراپس وغیرہ ہیں کھیتوں میں اس میں بھی کافی سٹریس دیکھنے کو ملا ہے اور کمنگ ڈیس میں خاص کر ستائیس سے پہلے کسی بھی قسم کا ریلیف ملنے کے چانسز نہیں ہیں تو لوگ اگر شارٹ ٹرم ایریگیشن اگر کر سکتے ہیں تو وہ کریں لیکن 29 سے بارشیں تھوڑی سی رہیں گے تو اس کرن جو ہے تھوڑے سی ایمپرومنٹ ہونے کے چانسز ہیں باقی ایز آف نو کراپس بھی سٹریس میں ہیں بہت سارے کھیتی باری کرنے والے لوگ ہزاروں کے کالس آتے ہیں یہاں پہ تو تھوڑا سا سٹریس میں حیال لگی دیکھو ابھی 29 سے جو ہے میجر ریلیف کے چانسز ہیں 27-28 کو بھی کچھ ایک جگہوں پہ ہلکی بارشیں ہو سکتی ہیں اور کرن لی بھی ابھی کچھ ایک ہے دیس آب کوپارا اور یہ دیسٹرٹ بارام اللہ کے خاص کر گلما کے نرجوانی ایریاس کے اندر ایک سکل بارشوں کا بھی کرن لی چل رہا ہے جی بالکل دیکھو یہ پہلی بھی ہم پورے ونٹر میں کہا کہ خاص کر جو ہمارا اگری کلچر ہورٹی کلچر سیکٹر ہے یہ بیڈلی ہیٹ ہوگا ایونکہ ندی نالوں میں جو پانی خاص کر سپٹمبر اکٹوبر سے سکنا شروع ہوتا تھا وہ آپ کہیں کہیں جولائی سے سکنا شروع گیا کیونکہ ڈیفیسٹ پیسپیٹیشن جو ہے وہ چل رہا ہے لاسٹ سپٹمبر سے ابھی بارشیں نہیں پڑی ابھی اسے کہنا بالکل گلت ہے کہ ایک منہ میں بارشیں نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی ڈرائی رہا ہے جولائی کم سات آت بار ڈرائی رہا ہے لگ پر پچھلے تیس چالیس سالوں میں تو ایسا نہیں ہے کہ جولائی میں بارشیں نہیں ہوئیں تو سب کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور کمنگ ڈیس میں بھی خاص کر آگست میں بارشوں کے چانسز ہیں تھوڑا سا ریوائی ہوگا تو کھتی باری کے لیے یا باقی جو نیٹس کے لیے ہیں خاص کر اگریکلٹر سیکٹر کے لیے اس کا ڈیمانڈز رہا ہے